اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز ویلکم ٹو نیش آن لائن ہب اگین فرنڈز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہوں فرنڈز میں آپ کو پریویسلی سکھا چکی ہوں کہ اوور ٹیس نیٹ میں پاام سٹیکنگ کس طرح کی جاتی ہے پاام سٹیکنگ سے مراد موبائل یوزرز کے لیے سٹیکنگ کی آپشن ہے فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم تین چیزیں سکھیں گے نمبر ون کے مزید ہم اپنے ٹوکن کو کیسے کر سکتے ہیں سٹیک نمبر ٹو ہم یہ سیکھیں گے کہ اپکمنگ ریوارڈز کو کلیم کس طرح کیا جائے اور نمبر تھری پہ ہم یہ سیکھیں گے کہ اپنے اوور ٹوکن کو انسٹیک کس طرح کیا جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹیکنگ کے بٹن پہ کلک کیا میں نے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کیونکہ میں اوریڈی سٹیک کر چکی ہوں تو جتنے نمبر آف ٹوکن سٹیک کیے وہ سامنے شو ہو رہے ہیں اس کے بعد نیچے آپ ٹوپ اپ کی آپشن پہ کلک کریں یہاں پہ اب اگر آپ مزید ٹوکن کو کرنا چاہتے ہیں سٹیک تو اویلبر ٹوکن پہ آپ کلک کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد نیکس پہ کلک کریں گے کنفرم کریں گے اور آپ کے مزید ٹوکن جو ہیں وہ ہو جائیں گے سٹیک میں اوریڈی اپنی پریویس فیڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اوکے فرنڈز یہاں سے ہم جاتے ہیں بیک پہ اپکمنگ ریوارڈز میں آپ دیکھیں ریوارڈ کو کلیم کیسے کیا جاتا ہے کلیم کے بٹن پہ کلک کیا کلک کرتے ساتھ ہی یہ دیکھیں آپشن آگی سلائیڈ ٹو کنفرم کریں گے جی یہ سلائیڈ ٹو کنفرم کیا اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا سلائیڈ ٹو کنفرم جی تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تو اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ یہ کنفرم ہو جائیں گے ریکویٹ سبمیٹ ہوئی ٹرانزکشن ہو رہی ہے یہ دیکھیں فرنڈز تھوڑی ہی دیر میں یہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا جی فرنڈز تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے بس تھوڑی ہی دیر میں یہ ہو جائے گا پروسس کمپلیٹ جی فرنڈز یہ دیکھیں ٹرانزکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم دوبارہ آتے ہیں سٹیکنگ پہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کلیم کیسے کیا جاتا ہے اب یہاں پہ ویو مور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں پام سٹیک جتنے میں سٹیک کیے وہ شو ہوں گے یہاں پہ اپکمنگ ریوارڈ شو ہوں گے وہ ریوارڈ جو بھی اپکمنگ ہیں ٹوٹل ریوارڈ جو آپ لے چکے ہیں جو آپ وصول کر چکے ہیں اب آپ نے نیچے کچھ باتیں ذہن میں رکھنی ہے یہ دیکھیں نیچے لکھا ہے جب ریوارڈ بہت چھوٹے ہوں گے بہت کم ہوں گے تو وہ زیرو کے طور پر شو ہوں گے اگر کلیم بٹن کسی وجہ سے ہو گیا ہے یہ کسی آرزی ڈیلے کی وجہ سے ہے تو آپ دوبارہ انتظار کیجئے یعنی اگر آپ ویڈرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو دو ٹرانسکشنز ریکوائرڈ ہیں انکلوڈنگ کا ٹین منٹ ویٹنگ پیریڈ اس میں آپ کو دس منٹ کا انتظار بھی کرنا پڑے گا فرنس یہ چیز میں انسٹیک کروں گی وہاں پہ آپ کو بتاؤں گی پھر ٹوٹل ریوارڈز ریپریزنٹ دا سم آف دا ریوارڈز کلیمڈ بائی یو ٹوٹل ریوارڈ جو اوپر شو ہو رہے ہیں اسے مرات وہ ریوارڈ ہیں جو آپ آرڈی حاصل کر چکے ہیں دے دو نوٹ انکلوڈ اپکمنگ ریوارڈز اسے مرات اپکمنگ ریوارڈز نہیں ہیں اوکے فرنس اس کی سمجھ آپ کو آگئی اب بیک پہ جا کے اب ہم کرتے ہیں انسٹیک ہم نے انسٹیک کے لیے ویڈراؤ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ وہی بات کہ آپ کو دو ٹرانزیکشن سہی ہیں ٹیکنگ اراؤنڈ ٹوائلو مینٹس جیسے کہ پیچھے بھی وہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو اگر آپ ویڈراؤ یعنی کہ آپ انسٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو ٹرانزیکشن چاہیے اب چوز تا اماؤنڈ ٹو ویڈراؤ اینڈ دن پروسیٹ ٹو انسٹیک اب آپ کی مرضی ہے آپ چاہے تو اپنے سارے ٹوکن انسٹیک کر سکتے ہیں ورنہ جتنے آپ کرنا چاہیں اوکے فرنس اب نیچے بھی دیکھ لیجئے کہ آفٹر ویٹنگ ٹین منٹس کمپلیٹ ویڈراؤنگ یور ٹوکن اس کے بعد اس پروسس کے بعد دس منٹ ویڈ کرنا پڑے گا وہ پھر آپ ویڈراؤ کر سکتے ہیں میں نیکس پہ کلک کروں گی ٹھیک ہے ایسٹیمیٹڈ فی یہاں پہ شو ہوگی یہ شو ہوگی سلائیڈ ٹو کنفرم پہ کلک کیا سلائیڈ ٹو کنفرم پہ کلک کے بعد تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑے گا فرنس تھوڑا سی یہ دیکھیں ریکویسٹ جو ہے سممیٹ ہوگی اب یہ انسٹیک ہو رہا ہے یہ دیکھے لکھا ہوئے کہ انسٹیکنگ ان پراؤگرس پراؤگرس میں ہے ہماری انسٹیکنگ جی فرنس اب یہ دیکھیں ٹرانسکشن کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے لیکن جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ویڈراؤ کے لیے ٹین منٹس کا ویڈ کرنا پڑے گا تو فرنس جیسے ہی ٹین منٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں میں آپ کو دوبارہ ملتی ہوں جی فرنس ٹین منٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب میں کلک کروں گی ویڈراؤ ناؤ پہ آپ کے سامنے کلک کر چکی ہوں فرنس ایک اور انٹرفیس آپ کے سامنے ہے اس کو بھی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹو اور کا ویڈراؤ لینا چاہا تھا یعنی کہ میں انسٹیک کرنا چاہ رہی تھی ایسٹیمیٹڈ فی نیچے آگئی سلائیڈ ٹو کنفرم پہ کریں گے آپ نے بھی سیم اسی پروسیجر کو فالو کرنا ہے فرنس آپ دیکھیں تھوڑا سا ویٹ یہ دیکھیں ریکویس سبمیٹڈ اور یہ دیکھیں ٹرانزکشن جو میں نے دو اوور لیے تھے انسٹیک کیے تھے وہ اب پروسیس میں ہیں تھوڑی دیکھ کے بعد وہ انسٹیک ہو جائیں گے فرنس لوڈنگ ہو رہی ہے جی فرنس بس تھوڑا سا انتظار اور آپ کے سامنے پروسیس کمپلیٹ ہو کے آ جائے گا فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروسیس ہو رہا ہے تھوڑا سا مزید ویٹ کرنا پڑے گا جی فرنس جی فرنس یہ میں نے کر لیے اپنے ٹو اوور کو انسٹیک تو فرنس یہ تھا سارا میتھرڈ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو تین چیزیں بتائیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے لائک شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دین اللہ حافظ